اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علیمتت مومنین و مومنات کی خدمت میں اور خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں عید غدیر کی عید اللہ اکبر کی ولایت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بے پنہ مبارک بات پیش کرتے ہیں آج مومنین کی خدمت میں کیونکہ آج شب عید غدیر بھی ہے شب جمعہ بھی ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب کی بارگاہ میں ختم ناد علی کا کیونکہ شب عید غدیر ہے شب جمعہ ہے خصوصی طور پر یہ عمل آپ نے آج شب جمعہ میں عید غدیر کی شب میں کرنا امام علی کا ختم ناد علی کا عمل یاد رکھئے گا عمر بھر کی آپ کی زندگی بھر کی آپ کی مسئیبت اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا تمام زندگی کی ناممکن ترین حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گی آپ کا کوئی بھی رکاٹ کا ہوا مسئلہ ہو پہاڑ جیسی مسئیبتیں اور پریشانیاں ہو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عید اللہ اکبر کی شب ہے آج دنیا کے اکثر ممالک میں زیادہ تر مومنین آج شب غدیر منا رہے ہیں شب عید غدیر منائیں گے تو مومنین آج شب جمعہ میں عید غدیر کی شب میں اس ختم ناد علی کو قطن فراموش نہ کرے قطن ضائع نہ کرے بیس سے پچیس منٹ کا یہ عمل و وظیفہ آپ کی تمام عمر کے لیے کافی ہوگا تمام زندگی کے لیے کافی ہوگا بس مومنین نے اپنی ہر قسم کی ناممکن ترین حاجات کی قبولیت کے لیے چاہے بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہو رشتے نہ آتے ہو بے اولادی ہو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو جس کا حل آپ کو نظر نہ آتا ہو مومنین آج کی رات کو آج کی شب کو قطن ضائع نہ کرے امام علی کے اس ختم ناد علی کو لاس من کریں اس عمل کو کرنے کے لیے آپ نے شب جمعہ میں یعنی آج رات آپ نے بعد نماز مغربین باوضو ہونا ہے اور وضو کے لیے اپنے نیت کرنی ہے کہ اپنی مشکلات کے خاتمے کے لیے اور اپنے حاجات کی قبولیت کے لیے میں وضو کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتن اللہ وضو کرنے کے بعد آپ نے مسئلے کو بچھانا ہے اور سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں عشق ندامت کو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنا ہے اور اپنی گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کرنے کے بعد عشق ندامت کو بہاتے ہوئے آپ نے دس مرتبہ تین ٹائم سورہ اخلاص کی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے دس مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ ففٹین ٹائمز محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا ہے اللہم سل على محمد و آل محمد پندرہ مرتبہ ففٹین ٹائمز درود بھیجنے کے بعد آپ نے بارہ مرتبہ ٹویلف ٹائم تسبیحات عربہ پڑھنی ہے جس سے آپ ہر نماز کی تیسری رکعت میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس ذکر کی آپ نے بارہ مرتبہ ٹویلف ٹائمز دلاوت کرنے کے بعد سات مرتبہ سیون ٹائمز یاد رکھئے گا سات مرتبہ سیون ٹائمز آپ نے ناد علی پڑھنا ہے ناد علی مظہر العجائب تجیدہ عون لکا فی النوائب کل حم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی سات مرتبہ ناد علی پڑھنے کے بعد اپنے پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈڈ ان ٹائمز پڑھنا ہے یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی یا علیو ادرکنی اور پیشانی کو سجدگاہ پر رکھ کر ہی خداوند مطال کو ولایت امیر المومنین کا عید غدیر کا حق امام علی کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے اپنی مشکلات کے خاتمے کی رسک و روزی میں برکت کی اولاد کے بہترین نصیب و مقدر کی اپنی زندگی سے ہر قسم کی آفات ناگہانیوں بلاؤ مصیبت اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی صدق امیر المومنین شب جمعہ کے ستکے میں عید غدیر کی شب کے ستکے میں خداوند مطال مومنین کو بامورات کر دے گا ان کے نصیب و مقدر کو بنا دے گا اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین